آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے دنیا میں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کفر و شرک تھا بھر پرستی تھی گمراہی تھی جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ دنیا میں تشریف لائے تو سارا جہان جگ مگانے لگا سارا جہان روشن و مغبر ہو گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے تبلیغ کی تعلیم دی صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صحبت یافتہ تبیت یافتہ فیض یافتہ صحابہ اکرام کے بعد تابعین پھر تبع تابعین تبع تابعین کے بعد امت مسلمہ میں کوئی محدث بنا کوئی مفسر بنا اور کوئی مجتحد بنا مجتحدین جنہوں نے محنت کی دینی اسلام میں اور مجتحد کا منصب حاصل کیا تو مجتحدین میں سے جتنے بھی مجتحد ہیں کیا ہر مجتحد کو عجر ملتا ہے کیا ہر مجتحد کو ثواب ملتا ہے واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے خود فرمایا اختلاف امتی رحمتن کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اختلاف کے وقت وقع تک رسائی میں کوشش کرتے رہے لیکن اتفاق ہر حال میں اولا ہے بسا اوقات اختلاف کا انجام غیر مناسب بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب مجتحد درستگی کو نہ پائے تو اس کے لئے ایک عجر ہے جیسا کہ درستگی کو پانے والے مجتحد کے لئے دو عجر ہیں لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ مجتحد کو اس کی خطا نقصان نہیں دیتی بلکہ اس کو نفع دیتی ہے حضرت کازی اجاز مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر سے بات مشہور ہے یہی لیکن علامہ عبدالسلام نے کہا کہ حق اس کے برقس ہے انہوں نے حدیث بیان کی اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ حدیث سعی بخاری سعی مسلم ابو دعود اور ابن ماجہ میں ہیں سعی بخاری سات ہزار تین سو باون سعی مسلم ایک ہزار سات سو سولہ اور ابو دعود تین ہزار پانسو چوہتر اور ابن ماجہ دو ہزار تین سو چودہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب حاکم اجتحاد کے ساتھ فیصلہ کرے اور درستگی کو پالے تو اس کے لئے دو عجر ہیں اور اجتحاد میں درستگی کو نہ پائے تو اس کے لئے ایک عجر ہے علم کرام نے اس حدیث کی تعویم میں اختلاف کیا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ جو مجتحد غلطی کرتا ہے اس کو کوئی عجر نہیں دیا جاتا اس لئے کہ غلطی پر کوئی عجر نہیں ہوتا اس کو یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کا گناہ اٹھا لے اور وہ اس حدیث کا رد جن دلائل سے کرتے ہیں جن دلائل سے کرتے ہیں ان میں سے ایک حضرت برہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث سنن ابو دعود میں ہے حضرت برہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تیر طرح کے ہوتے ہیں ایک قاضی جنتی اور دو قاضی جہنمی جو قاضی جنتی ہے تو وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس نے حق کو جانا اور اسی کے موافق فیصلہ کیا اور دو قاضی جو دوسرے جہنمی ہیں ان میں سے وہ شخص جس نے حق کو جانا اور اپنے فیصلے میں ظلم کیا تو وہ جہنمی ہے اور دوسرا وہ شخص جس نے نادانی سے لوگوں کا فیصلہ کیا وہ بھی جہنمی ہے لہٰذا ایک جنتی قاضی کہ جس نے حق کو جانا اور اسی کے موافق فیصلہ کیا صرف وہی جنتی ہوگا اور دوسرے جو دو ہیں وہ دونوں جہنمی ہوں گے جس نے حق کو جانا اور اپنے فیصلے میں ظلم کیا وہ بھی جہنمی اور جس نے نادانی سے لوگوں کا فیصلہ کیا وہ بھی جہنمی جب حاکم اجتحاد کے ساتھ فیصلہ کرے اور درست طبی کو پالے اس کے لئے دو عجر ہیں اور اجتحاد میں درست طبی کو نہ پائے تو اس کے لئے ایک عجر ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجتحد کو عجر خطا پر نہیں دیا جاتا اس لئے کہ خطا کا دین شریف میں کوئی حکم نہیں ہے بلکہ اس کو عجر اس لئے دیا جاتا ہے کہ اس نے حق کا ارادہ کیا تھا حضرت امام شافعی کا یہ قول بہت امڈا ہے جس سے دونوں قول جمع ہو سکتے ہیں موسیقی